السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو سینٹالیس علم و علماء کرنے والے ہی سے غلطی ہو سکتی ہے الفاظ میں فسلن ممکن ہے دعوتی کام ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد عدل و انصاف والا برتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے کہا کہ مجھے بھی انہی الفاظ سے ڈانٹ جن لفظوں سے میں نے تجھے ڈانٹا تھا تاکہ حساب برابر ہو جائے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَآقِبُوا بِمِسْلِمَا اُقِبْتُمْ بِهِ سُرِ نَحَلْ کی آخری آیت اگر تم انتقام لینا چاہو تو اتنا ہی انتقام لو جتنا تمہیں تنگ کیا گیا اور اگر صبر کر لو تو یقیناً سابرین کے لیے یہ بہتر چیز ہیں پندروی صدی حجری کے علماء حضرت عمر فاروق سے افضل تو نہیں ہو سکتے اس لیے جن جن لوگوں کی طرف سے مرکز نظام الدین اور اس کے مکین اور ذمہ داروں کو جس قدر تنگ کیا گیا ہو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اعلانیاں معافی مانگے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا توبہ بھی ہو اصلاح بھی ہو اور اپنی غلطی کا اعلانیا اعتراف بھی ان تمام امور پر غور کرنے کے بعد کون کس پر شب و ستم کرنے کی جسارت کر سکے گا سب کو اپنی آخرت کی پڑی ہوگی پچیس دسمبر دوہزار سترہ کو مولانا سعج صاحب والا اعلانیا رجوع بڑی مشکل سے قبول ہوا وہ بھی ان شرائط کے ساتھ کے آئندہ اس طرح کی بھول چک نہیں برتی جائے گی اور یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ مفتی صاحبان اب بھی اپنے موقف پر اٹل ہے اس لئے اہلِ تبلیغ بیانوں میں احتیاط کریں یہ شرط لگانا بہت ہی قابلِ تعریف اور قابلِ تحسین عمر ہے مفتیانِ کرام کی طرف سے لگائے جانے والے قد و غن کی برکت سے تبلیغی بیانات ساف سترے ہو گئے ہیں اللہ ہمارے علماء اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی سرپرستی تبلیغی کام پر تعدیر قائم رکھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوں کا حکیمانہ فرمان ہے کہ مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہوں تو انہیں دینی نقل و حرکت اور نبر و آزمہ ماحول میں لگائے رکھو اس میں ان کی بقاوی ہے اور ترقی بھی دعوتی کام روشن چمکتے آفتاب کی مانند ہے آفتاب جب شباب پر نہ ہو مدھم اور دھندلا ہو تو ہر چیز اپنے وجود کا لوہا منواتی ہے چھراغ دیا سلائی اور ممبتی سبھی اپنے ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں لیکن جب وہی آفتاب اپنے پورے شباب کے ساتھ اپنی تابنا کی دکھانے پر آ جائے تو بڑے سے بڑے کم کموں کی روشنیاں بھی ماند پڑتی چلی جاتی ہے دعوتی کام کمزور ہو یا ہو ہی نہیں تو پھر ذکر والے علم والے زہد و تقوی والوں کی آہو بغت رہتی ہے انہی کا سکہ چلتا ہے ہر طرف انہی لوگوں کی بزرگی کے شادیانی بچتے سنائی دیتے ہیں اور ایسے ہی ہوا گنگو، تھانہ بھون، رائے پور وغیرہ کھانکاں اور اسی طرح مداری سے دینیا اور ان کے مقررین اور وعیزین کی توتی بولتی تھی اور انسانوں کا مرجع یہی لوگ اور یہی مقامات ہوا کرتے تھے لیکن جب سے دعوت تبلیغ کی عمومی محنت وجود میں آئی اور یہ محنت آہستہ آہستہ آفتاب کی شکل اختیار کر لی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس نبوی عمومی محنت کی نورانیت سے سارا عالم جگمگا اٹھا باقی دینی ادارے اور افراد کی انفرادی محنت مدھم دکھائی دینے لگی تو حقیقتا جو مخلص مصلحین تھے ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی اور وہ فرمانے لگے کہ سبحان اللہ الیاز نے تو ہماری یاس کو آس سے بدل دیا یہ تھے حکیم الامت حضرت اقدس اشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدہو کی قلمات اور جو غیر مخلص تھے ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی اس لیے کہ ان کے تخت کے پائیدان ہلتے نظر آنے لگے کہ اب ہمارا کیا بنے گا کون ہمارے نام کی مالا جپے گا یہی حال اہل مدارس کا ہوا لطیفہ سن 1988 میں ملتان والے قاری حنیف صاحب نابینا رحمت اللہ علیہ لندن تشریف لائے تھے ہمارے مسجد میں بیان ہوا بہت بڑے خطیب تھے دستر پر دوران تعم ہم نے عز کیا کہ قاری صاحب پہلے زمانے میں وائز اور خطیب کسرس سے ہوتے تھے اب کیوں نہیں قاری صاحب نے فرمایا اب اجتماعی محنت دعوت اور تبلیغ کا دور ہے آئندہ دس بیس سال بعد ہم خطیب کہیں نظر نہیں آئیں گے اس لیے کہ علماء کی کثیر تعداد تبلیغ میں لگ رہی ہے ہم تو سارے لوازمات کے ساتھ تقریر کرنے جاتے ہیں تبلیغی علماء تو اپنے خرچے پر للہیت کے جذبے کے ساتھ دینی پیغام پہنچاتے ہیں تو ہم جیزے ناز و نکھرو والوں کو کون پوچھے گا ہم حقائق کے تانبانے اس لیے بنتے رہتے ہیں کہ دعوتی میدان کے شہ سوار کو سب چیزوں کی خبر ہو اور وہ اپنے منصبِ ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھائیں علماء کو ان کا مقام دے مشایخ کو ان کی عظمت اور ہر لمحے خود پر نگاہ رکھیں اور کسی حال میں اپنی خودی کو رکتی برابر بھی اُبھرنے نہ دے حضر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام المحدثین عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اسی دعوتی مہم کی طرف اپنے ہماثر وعزیز شیخ المشایخ فضیل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ کو دعوت دیتے ہوئے ایک طویل نظم قلم بند کی یا عابد الحرمین کے نام سے اور اس نظم میں تشکیل فرمائی کہ عمومی میدان دعوتی محنت میں حصہ لیں حضرت فضیل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ مسجدِ حرام میں معتقف ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دعوتی مہمی اللہ کے راستے میں ہیں ان کی دعوتی فکر حضرت فضیل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ کو حرم مکہ سے اٹھانے اور نقل و حرکت کے دعوتی میدان میں لانے کے لئے کوشہ ہیں نظم و مرسیہ لکھ کر بھیجا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حضرت فضیل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ کو فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیت اللہ والی عبادت اور ذکر اور وہاں کی خوشبوے اللہ کے راستے کا پسینہ اور اس کی گرد و گبار اور تھکان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور یہ لکھنے والے کوئی عام آدمی نہیں یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں وقت کے سب سے بڑے محدیس مفسر فقہی مفتی اور استاد المحدیسین ہیں امام بخاری اور امام مسلم نے ان سے حدیثیں لی ہے اتنا بڑا امام حدیث دعوتی کام میں متحرک ہے چھے ماہ حدیث کا درس دیتے تھے اور چھے ماہ اللہ کے راستے میں دعوتی نقل و حرکت کی محنت میں مشغول رہتے تھے مفتی زرولی صاحب کا رد کاش کے مفتی زرولی خان صاحب اکابلین حدیث و فقہ کی سیرت پر نظر ڈال لیتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ تبلیغ جہلہ کا کام ہیں عبداللہ ابن مبارک سے اوپر ماد ابن جبل عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سب دعائی دین کے دعائی تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تواف کرتے ہوئے ایک آدمی حالت کا کام کر رہے ہیں یہی تو تبلیغ ہے کاش کے آج کے علماء اور ذاکرین بھی دعوت اور تبلیغ کی محنت میں اس طرح سے لگ جاتے اور دعوتی کام میں بنفس نفسیس عوام کی سرپرستی فرماتے اور ذمہ داران دعوت کو قریب کرتے اور ان کی اصلاح کی فکریں کی جاتی تو کس قدر فائدہ ہوتا خطہ کام کرنے والوں ہی سے ہوتی ہے کام کرنے والوں ہی سے خطہ ہوتی ہے اور اصلاح بھی اسی کی ہوگی خطہ بری چیز نہیں ہیں جس طرح سہو نمازی ہی سے ہوگا نہ بے نمازی سے نہیں اور وہ سدے سہو کرے گا نماز مکمل ہو جائے گی اس لئے دعوتی کام کرنے والوں کی ہزاروں خطائے کام نہ کرنے والے ناقیدین کی لاکھوں خوبیوں سے افضل ہے دعوتی کام کرنے والوں کی خرابیوں پر گرفت کرنے اور اس کا ڈھنڈورہ پیٹنے والوں سے قرآن مجید مطالبہ کرتا ہے کہ نقد و تنقید سے کام نہیں چلے گا بلکہ میدان میں آ کر خود دعوتی کام کو انجام دو اور اس طرح سے عملی طور پر تبلیغ والوں کی خامیوں کو درست کرو کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی رویت کے معنی دیکھنا اور جاننا ہے یہ آیت منافقین کے لئے نازل ہوئی لیکن کام کرنے والوں پر منافقانہ طرز پر تان و تشنی کرنے سے بھی متنبع رہنا چاہیے کہ کہیں ہم کرنے اول کے منافقین کی مشابہت تو نہیں کر رہے ہیں کام نہ کرنے والے اور گھر بیٹھے رہنے والوں سے تو کوئی خطہ اور غلطی سرزد نہیں ہونے کی ماضی میں بھی اہل تبلیغ سے غلطیاں اور کمیاں ہوا کرتی تھی مگر اس وقت کے بڑے شفیق ہوتے تھے ان تبلیغ والوں کو وہ معذور اور سکھتھڑ سمجھتے تھے اور پیار اور شفقت سے ان کی اصلاح فرماتے تھے اس لئے کہ اب وہ درگزر کرنا ان کے اخلاق کریمانہ میں شامل تھا میواد کے ایک دیہات میں ہمارا ایک ساتھی جو بلکل انپڑ تھا وہ بیان کر رہا تھا اور اس مجمع میں بارہ کبار علماء موجود تھے تین شیخ العدیس چار مفسرین اور دو مفتیان کرام جھوم جھوم کر جاہل کی بات سن رہے تھے یہی نہیں بلکہ بیان ختم ہونے پر اس سے معانقہ کر رہے تھے بعد میں لوگوں نے حلقہ لگا کر ان حضرات کے سامنے دوزانو ہکر بیٹھ گئے تو پتا چلا کہ یہ بزرگ حضرات یہاں کسی کی ہاں دعوت میں آئے ہوئے ہیں سادگی اتنی تھی کہ دیہاتیوں کے لباس میں ملبوس تھے اور عیبوں پر پردہ ڈالنا ان کی عادت تھی الفصیح افسح کے وہ مستاق تھے یعنی اچھائیوں کی کسرت میں خرابیوں کی قلت کو نظرانداز کر دینے والے بعد والوں میں وہ خون نہیں رہی انہوں نے الفضی افسح کی مثال قائم کی یعنی گھڑا بر دودھ میں مینگنی ڈال دینے والا کام کیا یعنی مولانا سادھ صاحب کی ہزاروں خوبیوں کو چند مشتبہ خرابیوں کی وجہ سے فامال کر دیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں تبلیغ والوں کا کیا ہوگا فائدہ اہل علم پر کوئی آفت آ جائے تو علم ان کی رہبری کے لئے کافی ہو جاتا ہے مگر کم علم اور سیدھے سادھے لوگوں پر کوئی دینی آفت آ پڑتی ہے تو وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں کسی پر اعتبار کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے آخر کار دین اور دعوت دین سے کنارہ کشی ان کا مقدر اور نصیب بن جاتی ہے مفتی عبدالقاسم صاحب اور مولانا شد مدنی صاحبان کی بصیرت ان دونوں بزرگوں نے فتنہ خبیصہ عالم شورا کی تائید میں ایک فرد یعنی مولانا سعید صاحب کی پرزور مخالفت کی اور کروڑوں تبلیغ والوں کے دین اور ایمان اور ان کے جذبات سے کھیلا واہرے علمی بصیرت جن باتوں پر فتوہ صادر کیا گیا وہ باتیں اتنی اہم نہیں تھی ان باتوں میں نہ کفر تھا نہ نفاق نہ بغاوت صرف انداز بیان حمیت دعوت اور اپنی بات کو شدت کے ساتھ منوانے میں غلو کی آمیزش کا اہنمال کہا جا سکتا ہے بس مگر سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو شخص دن میں پانچ چھ گھنٹے بیان کرتا ہو اور وہ بھی بغیر کسی کتاب کو سامنے رکھے ہوئے اور جس پر یہ فکر بھی سوار ہو کہ مجمع صرف بات ہی نہ سنے بلکہ اس مبارک دعوتی کام کو قبول کرے اور اسے اپنا کام بنائے اس کے لئے لوگ نقد تیار ہو جائے ان فکروں کے ساتھ بات کرنے والے سے دوران بیان الفاظ میں بھول چک اور کمی زیادتی کا ہو جانا عین ممکن ہے مگر ٹوکنے پر غلطی کا اعتراف اور اس پر رجوع کر لینا یہ تو سرصد ہونے والی غلطی سے ہزاروں گناہ زیادہ محبوب عمل ہے بیان اور دعوت میں زبان کی فسلن تو ایک عین فطری بات ہے اس لئے کہ شیطان ہمیشہ دعی کے ساتھ لگا رہتا ہے تاکہ اس کی دعوت میں خدابی ڈالے حضرت مونا سید احمد خان صاحب نے فرماتے تھے کہ بندہ عبادت کا ارادہ کرے تو ایک شیطان اسے روکنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور جب دعی دعوت الاللہ کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ہزار شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ شیاطین دعی کی بول میں بھی اپنا علقاء کرتے ہیں حضرات انبیاء بھی اس شیطان علقاء سے محفوظ نہ تھے جیسے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں عرض کرنے لگا شیطان نے اس کی عرض میں کچھ ملا دیا پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہے بے شخص ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں اور اس لیے بھی کہ جنہ علم ادا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے پھر وہ اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے تمنا کے بہت سے معینی وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک معینی یہ بھی ہے کہ اللہ کا رسول اور نبی جب وحی شدہ کلام پڑتا ہے یا آیات کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قیرات اور تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتا ہے اور مین و میخ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی باتوں اور اس کی شرارتوں کو دور کر کے اپنی آیات اور اس کے معینی اور مفہوم کو محکم کرتا ہے جس طرح آپ سے پہلے کہ رسولوں کو اور نبیوں کو شیطان کی سازشوں سے محفوظ رکھا اسی طرح اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے گا اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے عرائق العلا کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے نزدیک ثابت نہیں ہے شیطان یہ حرکت اس لے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں وہ لوگ فس جاتے ہیں جن کے دلوں میں قفر و نفاق کا روگ ہوتا ہے یا گناہ کی کسرت کی وجہ سے ان کے قلوب سخت ہو چکے ہوتے ہیں فائدہ دعوت تدریس و تقریر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اسی طرح سے مبلغ اور مقرر میں فرق ہوتا ہے دوران بیان مبلغ کی نگاہ اللہ رب العزت پر ٹکی رہتی ہے کہ یا اللہ میں بھی محتاج اور یہ مجموع بھی محتاج اور تو بے نیاز ہے مجھے اور اس مجمع کو ہدایت اتا فرما فکر کے ساتھ بیان ہوتا ہے اور اختتام بولو بھئی بولو کون تیار ہے مقرر کی نگاہ بیان کا عنوان پر اور اس کے مطابق آیات قرآنی اور ان سے منصرک احادیث پر اور ان کی اس نادات پر لگی رہتی ہے اور تقریر کا اختتام مما علینا اللہ البلاغ پر اس لئے اس مبلغ کو بہان کر رکھنے کے لئے مولان علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چھے باتیں لگائی تاکہ مبلغ سے کوئی خطہ نہ ہو قول میں فسلن ہے اس لئے معاملات میں قول پر گواہ بھی لگائے اور لکھنے کو بھی کہا ہر انسان قول میں فسلتا ہے اور فسلہ ہے سوائے نبی علیہ الصلاة والسلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل میں سہو موجود ہے لیکن قول میں ہرگز نہیں چار مرتبے سجد سہو مروی ہے لیکن قول میں ایک بھول بھی نہیں اس لئے کہ رسول کا قول شریعت ہوتی ہے اس لئے اللہ نے حفاظت فرمائی قول میں بھول نہیں پائی گئی عام طور پر عمل میں کم اور قول میں بہت بھول چک ہوتی ہے منکرین حدیث کے لئے ایک لمحے فکریہ ہے کہ حدیث بھی تو قول ہے وہ کیسے غیر معتبر ہو سکتی ہے لطیفہ خیر القرون کے دور میں اسلام افریقہ تک پہنچ گیا تھا اور مسلمان سو فیصدی دین پر عمل کرتے تھے اس وقت صرف قرآن مجید ہی تھا اور وہ بھی عربی میں اسی فیصدی مسلمان غیر عرب تھے اور ان قوموں کی زبانوں میں ترجمے بھی نہیں تھے اور نہ ہی تفاصل وغیرہ مگر امت متحد تھی دیندار تھی گھر والا مسجد میں علم کے حلقوں میں دین سیکھتا تھا اور گھر جا کر گھر والوں کو دین سکھاتا تھا بعد میں کتابوں اور ترجموں کا دور چلا جس طرح شیطان نے رسولوں کے کلام میں علقہ کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کلام مجید کی حفاظت فرماتے تھے بعد والوں کے کلام میں شیطان کے علقہ کو دور کرنے کی شکلیں نہ رہی اور لکھنے کا بازر گرم ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے امت مسلمہ تفرقے کا شکار ہوتی چلی گئی معتزلیہ معتزلہ جہمیہ علم کلام کے ماہرین کا دور دورہ رہا یہ ایک علمیہ ہے امت مسلمہ کا یہ ایک مستخل عنوان ہے ہم اس پر کبھی الہدہ بحث کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فائدہ بیرحال دعی دعی بنا رہے مفتی نہ بنے اور مفتی مفتی بنا رہے دعوتی مسائل دعوت کی علماء کے لئے چھوڑ دے اصل مفتی وہ ہے جو مسلمانوں کی خطاو پر تعویل کرے ان کی اصلاح کی کوشش کرے اور کسی حال میں امت مسلمہ کی وحدت کو ٹوٹھنے نہ دے وَإِن تَعْفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اگر یہ اف و درگزر کر لیتے بخش دیتے تو اللہ بھی بخش دیتا بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور منافق اور فاسق کی باتوں کی تحقیق کرے اور اس کا چرچہ کرے تاکہ مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہیں اِن جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ مِنَبَئِنْ فَتَبَيِّنُوا منافق اور فاسق کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کرو اسلامی عدلیہ میں اکثر مواقع پر فاسق کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا جس دن سے عدلیہ والوں نے ہر ایک کی دی گئی خبروں کو مانا اور اپنایا اسی دن سے مسلمانوں کا اتحاد اور یقجہتی نیست و نابود ہوتی چلی گئی علامہ قیدانی تشہد میں رفع سبابہ کے منکر تھے منکر تھے یہ معمول قسم کے عالم نہیں تھے خلاصہ قیدانی ان کی کتابیں جو ان کے تبہر علمی کا پتا دیتی ہے اور اس وقت کے فقی حضرت ملالی قاری رحمت اللہ لے یہ فرماتے ہوئے بھی کہ علامہ قیدانی پر کفر کا فتوہ لگ سکتا ہے مگر تعویل کر کے اتنی بڑی بات بھی حضم کر گئے اور کفر کا فتوہ نہیں دیا اور سارے بلخان خراسان اور اتراک کی مسلمانوں کو عظیم فتنے میں پڑھنے سے بچا لیا ماخوز از تدوین فقہ علامہ سید منظر احسن گیلانی جبکہ مانا سعید صاحب کی غلطی اس سطح کی نہیں تھی مگر ان کی غلطیوں کے تاقب کے پیچھے مفتی دار العلوم ابو القاسم صاحب اور مانا شدونی صاحب کی انع اور ان کی تحریک تبلیغی امارت کا خاتمے کی ناکامی کا غم و غصہ کار فرما رہا انتقامی جذبے کی وجہ سے ہر ہر لفظ پر جرہ کی گئی جرہ کرنے پر آئے تو کوئی نہ بچے گا نہ نعمانی نہ مدنی نہ حکیمی رجوع کی شرعی حیثیت رجوع اس ہستی کی طرف کیا جاتا ہے جو ہستی جزا اور سزا دینے کی قدرت رکھتی ہو اور وہ ایک ہستی ہے اللہ رب العزت کی ہستی اسی لئے رجوع اللہ کا جملہ مشہور و معروف بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے باقی رہا علماء اور سرپرستان قوم کی طرف رجوع تو یہ امر مستحسن ہے کہ اس سے ملت اسلامیہ بکھرنے سے اور تفرقے کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکتی ہے لیکن اس رجوع کا استحصال نہ ہو یعنی علماء اور سرداران قوم رجوع کرنے والے سے اپنے ذاتی مفادات اور عزت اور نام و نمود نہ چمکائے نہ ہی اسے اپنی طرف منصوب کرے بلکہ یہ نیت بنائے کہ رجوع کرنے والا دراصل اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے چونکہ علم و منصوب کی بنا پر ہمیں مقام عطا کیا گیا ہے اس لئے وہ ہماری طرف رجوع کر رہا ہے اس سے زیادہ ہماری اور کوئی حیثیت نہیں حضرت جی انام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو سے ہم نے خود سنا وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی ہم سے مسافہ کرتا ہے تو ہم دل کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ تجھ سے نہیں بلکہ تبلیغ سے مسافہ کر رہا ہے تیری عوقات ہی کیا ہے رجوع دراصل عفو ہے رجوع کا قبول ہونا دراصل یہ ایک قسم کا عفو ہے اور جب عفو درگزر کیا جاتا ہے تو دل و دماغ سے بھی عفو کیا جانا چاہیے مفتی عب القاسم صاحب نے فرمایا کہ ہمیں مولانا سعج صاحب پر اعتبار نہیں یہ لفظ اعتبار نہیں فتاوہ کی کونسی شخص سے اخص کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوا کہ شاریب الخمر کی توبہ قبول نہیں کی جا سکتی محض اس خوف سے کہ وہ دوبارہ شراب نہ پی لے چور کا رجوع بھی قبول نہیں اس لئے کہ کہیں وہ دوبارہ چوری نہ کرنے لگ جائے اگر رجوع اور توبہ کی قبولیت کا یہی معیار رہا تو بفرمان مفتی عب القاسم صاحب دنیا کا کوئی فرد بھی معافی کے لائق نہیں سب کے سب گمرا اور بیرہ روی کا شکار کہلائیں گے مفتی عب القاسم صاحب آپ کے اس منطقی فلسفے کی کوئی سند ماخذ مراجع ہیں تو ہمیں انعیت فرمائے تاکہ ہم طلاب علم کا بھلا ہو صحیح حدیث میں ہے کہ بندہ خطا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر خطا کرتا ہے پھر سے توبہ کرتا ہے اور پھر خطا کرتا ہے پھر سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے کہ اسے چھوڑے رکھو یہ معذورین میں سے ہیں مفتی عب القاسم صاحب اس حدیث کی روشنی میں آپ کا منطقی فلسفہ مکمل طور پر فیل اور ناکام نہیں ہو چکا انسان تو ہے ہی خطا کرنے اور توبہ کرنے کے لئے اور آپ اسے خامخوا فرشتہ بنانے اور فرشتہ ماننے پر تلے ہوئے ہیں صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ بندے کو ماف کرتے ہیں تو فرشتوں سے بھی بھولا دیتے ہیں جگہ اور گواہ سے بھی بھولا دیتے ہیں دعوتی عالمی مشورہ اس وقت امیر محترم حضرت جی مولا محمد صاحب دامت و برکاتہم کا ملکوں کے اجتماعوں میں جانا اگر دشوار ہو رہا ہو تو یہ بھی من اللہ ہے ہندوستان کا سہمائی مشورہ تو عالمی مشورہ بن چکا ہے ملک والے اپنے تقادے لے کر مرکب نظام الدین جائے اور اسی طرح بھوپال کا اجتماع بھی عالمی حیثیت کا اجتماع ہے اور وہ بھی ان امور کے لئے مناسب ہے اور حج کا موقع تو ہے ہی ہو سکتا ہے کہ سیرت کے ایک ادھور باوت کی تکمیل کا وقت آ گیا ہو یعنی امیر اپنے ہی مقام سے سارے عالم کے دعوتی کام کی نگرانی کرے اس لئے اللہ تعالی نے اچھے اچھے ساتھی جو اجتماع سنبھال سکے دعوتی کام کو سمجھا سکے عطا فرمائے ہر جگہ شیوخ کی حاضری متصوفہ کی ترتیب ہوا کرتی ہے اہل دعوت کی نہیں اللہ آسانیہ فرما دے تو یہ اس کی عنایت ہے ورنہ ہماری اپنی قسمت اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کو دعوتی کام پر مجتمع فرمائے اور مرکت نظام الدین کی رونق افضائی میں مزید اضافہ فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين